اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک نورمیلسی کی طرف اپس آ رہے ہیں ہمارے کھیلوں کے میدان آباد ہو رہے ہیں اس اللہ خدا پاکستان کو عروج دے تو اس عروج میں جو لہو شامل ہے ان لوگوں کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے اور میں بار کو بڑی اس معاملے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ہال کا نام ان شہدہ کے نام کے اوپر رکھا اور ان شہدہ کو ہم حدیعہ تبریق پیش کر پائے اس لحاظ سے جہاں تک اسلام آباد باہر کا تعلق ہے میں یہاں پہ پیکٹس کرتا رہا بہت سارے جو چیرے ہیں وہ میرے اپنے پرانے دوست ہیں ہمارے میں جب بھی باہر جاتا ہوں میں بھی کیلیفورنیا میں تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں کے جو میجسٹریٹ کی کوٹ تھی وہ اتنی بڑی اور اتنی ایک عزیم الشان امارت تھی کہ اس کی طرف دیکھ کی بندہ سوچتا تھا کہ دل دہل جاتے تھے ہمارے ہاں اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ سیولیزیشن کدھر ہے تو آپ دیکھیں کہ اداروں کی امارتیں کیسی ہیں اور پرائیویٹ لوگوں کے گھر کیسے اسلام آباد کی باہر میں بھی بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے عوضوں کی اوپر رہے ہیں بدقسمتی سے انہوں نے اپنے گھر تو بڑے بڑے کیے ہیں لیکن اسلام آباد باہر کا اور ساری جگہوں کے حالات جو ہیں وہ پتلے سے پتلے ہی ہوتے گئے آپ نے قوموں کو دیکھنا ہے جو ترقی کرتی ہیں آپ دیکھیں ان کے اداروں کی حالت کیا ہے چالیس پچاس ہزار آدمی اسلام آباد ڈسٹر کوٹس میں ہائی کوٹس میں آتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے گلیوں میں گزرنے کی جگہ نہیں ہے میں دیکھ رہا تھا کہ اتنی گلیاں جو ہیں وہ تنگ ہیں کہ ہمارے مشتاق یوسفی صاحب نے ایک بار لکھا تھا کہ لاہور کی گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ ایک طرف سے مرد اور ایک طرف سے عورت آ رہی ہو تو پھر صرف نکاعی کی گنجائش بستی ہے تو یہ اتنی گلیاں جو ہیں وہ تنگ ہو گئی ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں میرا جال ہے اب ہائی کوٹ کی بیلڈنگ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے کونسٹیٹوشن ایوینیو میں سو جی ٹین سے اس بیلڈنگ میں ادھر جانا ہے اور اس کے بعد اس عدالت کو شفٹ ہونا چاہیے ہائی کوٹ کی بیلڈنگ میں لیکن جب بھی میں اخواروں میں پڑھتا ہوں کہ وکلہ نے جا کے فٹوال گراؤنڈ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے یا فلانی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے تو جب آپ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں دیں گے تو کوئی جگہ تو چاہیے لوگوں کو کام کرنے کے لئے جب آپ کچھ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے تو میں انفورشنٹلی مجھے تھوڑا ابھی احساس ہوا کہ ایکشلی مجھے آج جو سی ڈی اے کے چیئرمن ہے یا کمیشنر ہے ان سے درخواست کرنے چاہیے تھی کہ وہ بھی ذرا ساتھ آتے ہیں اور ہم ان کو بتاتے ہیں یہاں پہ ذرا دیکھ کے تو ان کو ذرا پوچھتے ہیں کہ اگر فٹوال گراؤنڈ پہ قبضہ نہ کریں تو آپ کو بتائیں پھر سی ڈی اے کی بلڈنگ پہ قبضہ کر لیں پھر بیٹھنا تو ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سارا ایک لارجر سکوپ میں دیکھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ جب پرائیم منسٹر صاحب جب بات کرتے ہیں کتنا بڑا پرائیم منسٹر ہاؤس گیارہ سو کنال میں آپ نے بنا دیا ہے اتنی جو پرپسنل لکشریز ہیں ان کو جب پرائیم منسٹر کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے ہمیں ایک انڈویجولز کی جو جگہ ہیں وہ تو بڑی بڑی چاہیے لیکن جہاں لاکھوں ہزاروں لوگ روز آتے ہیں ان کی حالت کا ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں سو میرا یہ خیال ہے کہ میں باہر سے درخواست کروں گا آپ لوگوں کو جب بھی آپ چاہیں میں چیف کمیشنر سے اور سٹیرمنٹ شیڈی اے سے درخواست کروں گا وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں آپ بیٹھ کے ان کو پوری پرپوزل دیں کہ یہاں پہ کس طرح سے وقلہ کے چیمبر بننے چاہیے کہاں پہ کیا ہونا چاہیے ایک ماسٹر پلان بنا کے آپ ان کو دیں تاکہ وہ اس کی تعمیر شروع کریں انشاءاللہ گورنمنٹ سے جو فنڈنگ ہے یہ ایک پبلک ویلفیر کا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ وہ میں انشور کروں گا کہ اسلام آباد باہر کو جو ہے وہ ملے ہمارے قوانین میں سکم ہے ایک بات تو دیکھئے میں یہ بات بالکل واضح ہے کوئی عدالتی ریفارم پاکستان میں اگر ہم نے عام آدمی کو سب سے بڑا کو فائدہ دینا ہے تو وہ یہ ہے کہ عدالتی نظام میں اصلاح ہے ہماری کورٹس بھی باقی تمام اداروں میں اصلاح چاہتی ہیں عدالتی نظام میں اصلاح اس کی اتنی اتنا کم ہے جتنا ہونا چاہیے لیکن ایک بات ہے جو حکومت یہ سمجھے کہ عدالت کے بغیر اصلاحات آ سکتی ہیں تو حکومت کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور جو جڈیشری یہ سمجھے کہ وقلہ کے بغیر وہ اصلاحات لے آئیں گے وہ بھی پھر غلط ہے وقلہ کے بغیر اصلاحات کو آسکتا ہے آپ کو بار کو ججز کو حکومت کو اکٹھے ایک پیس پہ آنا ہوگا اور اکٹھے ایک ریفارمز لے کے آنی ہوں گے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ہمارے چونکہ میں خود جو ہے وہ پریکٹس کرتا رہا پہلے میجسٹریٹ کی کوٹ میں پریکٹس کی پھر ہائی کوٹ میں پریکٹس کی تو مجھے بتا ہے کہ بہت سارے جگہوں پر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ کہیں یہ اگر لاؤ بہتر ہو گیا تو یہ نہ ہو لیٹگیشن کام ہو جائے میں آپ کو یہ بتاؤں جب بھی لاؤ ریفارمز ہوں گے اس سے ایکانومی بہتر ہوگی اور جب بھی ایکانومی گروہ کرے گی اس وقت وکیلوں کا کام اور بڑھے گا جس طرح سے باقی تمام جو ادارے ہیں جس طرح سے باقی تمام جو انسٹیوشنز ہیں ان کو بہتری آئے گی اسی طرح سے لوگ کو بھی بہتری آئے گی ہمیں اس وقت جو اسلام آباد کا نیاب ماسٹر پلان فر ایکزمپل بن رہا ہے جس میں ہائی رائزز کی جو ہے وہ پرمیشن پرائیم منسٹر صاحب نے دی ہے اور اسلام آباد کو کہا گیا ہے کہ ہائی رائز بلڈنگز کے لیے اس کو اوپن کیا جائے اس سے نئی ڈیمینشنز جو ہیں وہ لیٹیگیشن کی آپ کے سامنے آئیں گی نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی نیا معاملہ جو ہے اس کو آپ لے کر کے آگے بڑھیں گے سو میرے خیال میں جو ہمارے لاؤ منسٹر ہیں فروغ نسیم صاحب اٹونی جنرل انمر منصور ہیں ہمارے جو وہ بہت ہی تجرباکار وقلہ ہیں اگرچہ ان کا پنجاب میں یا اسلام آباد میں اتنا ان کا پرسنل وہ شاید نہ رہا ہو کراچی سے زیادہ ان کا ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بار اسوسییشنز ہیں وہ بہت وائبرنٹ بار اسوسییشنز ہیں اور یہاں پر اگر ہمیں جو بھی ہے کہ یہ ان بار اسوسییشنز کو کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بڑا ضروری ہے ان بار اسوسییشنز کے ساتھ ہمارا کلوز ریلیشنشپ بہت اہمیت رکھتا ہے اور انشاءاللہ تعالی بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو ہماری بار اسوسییشنز ہیں ان کو ہم جو ہمارے لیگل ریفارمز ہیں ان کو ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں اگر ہم ان کو فیسلیٹیٹ کر سکیں جہاں پہ بھی فیسلیٹیٹ کرنا ہے اسی طرح سے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور مجھے روٹیشن کا ایک ایشو چل رہا ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ سپرم کورٹ میں کیس چل رہا ہے جو ہی سپرم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس کے روشنی میں بات جو ہے وہ آگے ہم لے کر کے چلیں گے اسی طریقے سے جو ہمارا اس میں کانسٹیوشنل امنٹ چاہیے امنٹ آنی چاہیے دوسرا جو ہائی کورٹ کا ہم نے تیہ کرنا ہے کہ اس کو کس طرح سے وہ زیادہ تو ہائی کورٹ کا مسئلہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے ان کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کیا ہائی کورٹ ایک فیڈل کوٹ ہے یا اسلامباد ہائی کورٹ اسلامباد کی ہائی کورٹ ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ تیہ ہونا چاہیے لیکن بات ایک تیہ عام آدمی کو جب تک یہ احساس نہیں ہوگا عام آدمی کو کہ اس ملک میں انصاف جو ہے وہ کلاس بیسٹ نہیں ہے امیر آدمی کے لئے انصاف علیدہ نہیں ہے غریب آدمی کے لئے انصاف علیدہ ہے امیر آدمی کے لئے سسٹم علیدہ ہے غریب آدمی کے لئے سسٹم علیدہ ہے جب تک یہ فرق عام آدمی کو وہ کہہ دے ne جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سینٹو بی ڈن جب تک عام آدمی کو یہ ایک یقین نہیں ہوگا کہ عدالتوں میں انصاف جو ہے وہ امیر غریب کے لیے برابر ہے پاکستان آگے نہیں جا سکتا اور یہ بات مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے فرینکلی کہ ابھی لوگوں کو ہم جو مرضی کہتے رہے چاہے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ کے ججز کہتے رہے یا حکومت کہتی رہے کہ نہیں ہمارے ہاں جو ہے وہ تمام آرٹیکل پچیس بھی لگا ہوا ہے آرٹیکل فور بھی انفوزد ہے اور برابری ہے کوئی برابری نہیں ہے سچی بات تو یہ ہے کہ امیر آدمی کے لیے جیل بھی فائیو سٹار ہوتل ہے اور غریب آدمی کے لیے گھر بھی جیل ہے تو جب تک یہ دونوں معاملات جو ہیں اس میں فرق ہم ختم نہیں کر پائیں گے جب اسی طریقے سے ہمیں جو نئے چیلنجز درپیش ہیں ان کے چیلنجز ان کو ان سے اہدہ برا ہونے امپورٹنٹ ہے میڈیا اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور عدالتوں کے کان پہ جون ہی رینگ رہی کہ وہ جو لٹیگیشن ہے ہماری آہ ڈیفیمیشن کی ٹاٹ لوگ کی اس کی اوپر وہ ریوائیو کرے یعنی لائبل کا جو کیس ہے وہ مزاق بن گیا جب ابھی کسی کو آپ لائبل کا نوٹس بھیجیں اگلا نوٹس کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ عدالتوں نے اس کے اوپر حمل ہی نہیں کرنا دوسری طرف آپ کا میڈیا جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ جب تک آپ ٹاٹ لوگ اس میں نہیں لے کے آئیں گے جب تک ڈیفیمیشن لوگ کو آپ مضبوط نہیں کریں گے آپ کیسے آگے چلیں گے سو ججز جو ہے وہ بھی ہمارے فرنکلی ابھی روایتی اس معاملے میں پڑے ہوئے ہیں ان کی سوچ اس طرح سے نہیں ہے ہمارے جو لوئرز ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایریا ہے اس کو ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے میں ابھی خط بھی لکھ رہا ہوں چیف جسٹسز کو ان کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہر ڈسٹرک میں دو ججز جو ہیں آپ ان کو میڈیا ججز بنائیں جو کہ جو اپنے ٹاٹ کے جو لو ہے ڈیفیمیشن کے جو لوز ہیں ان کو صرف وہ ہیرنگ کریں اور لوگوں کو جو جائز ان کی شکایات ہیں ان کو وہ دور کریں اس کے اوپر امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو لے کر کے آگے چلیں اس کے ساتھ میں آپ کو پھر ایک بار انشاءاللہ یقین دلانا چاہتا ہوں ہماری دیکھیں کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہم لوگ بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں گے بڑی غلطیاں ہوں گی خامیاں ہوں گی لیکن ایک بات میں آپ کو بالکل جتنا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو وزیراعظم ہے وہ ایک نیک نیوت آدمی ہے ایک روپے کا روادار نہیں ہوگا ایک روپے کی اس کی بیمانی نہیں ہوگی وہ عام آدمی کا غریب آدمی کا اس کا دل ان کے لیے دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس کامیہ اس سفر میں جو اس وقت جو پاکستان کی سیچویشن ہے اس میں عمران خان سے بہتر آدمی ہمیں مل نہیں سکتا اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خامیاں نہیں ہوں گی ہر بندے میں خامیاں ہوتی ہیں ہمیں بھی خامیاں ہوں گی ہزارہ لیکن عمران خان کی نیت کے اوپر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ان کی ایفٹ کے اوپر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا اور انشاءاللہ جس طریقے سے اس وقت پاکستان جا رہا ہے جو بہران ہم نے دیکھے ہیں اور اس بہران میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی فوج پاکستان کے ادارے انہوں نے پاکستان کے وزیراعظم کی قیادت میں جس طریقے سے ہم نے اس بہران سے نکلے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے بہرانوں کے اوپر بھی ہم اسی طرح قابو پائیں گے اور اصل بہران یہ ہے کہ پاکستان کو ہم معاشی طور پر کیسے آگے لے کے جائیں اور پاکستان کے معاشی جو تحفظ ہے پاکستان کی جو ہمارا اور سپیشلی اس میں میرا ہمیشہ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں انیس سو ستر میں جب پیپلز پارٹی آئی تھی پیپلز پارٹی ظلفقار علی بھٹو شہید کی قیادت میں ایک غریب آدمی کا انقلاب تھا انیس سو ستر میں غریب آدمی جو تھا اس نے وہ انقلاب برپا کیا عمران خان کی قیادت میں جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے یا جو پی ٹی آئی کا انقلاب ہے یہ میڈل کلاس کا انقلاب ہے عمران خان کا جو ووٹر ہے وہ میڈل کلاس کا ووٹر ہے اور وہ ووٹر ہے جو شعور رکھتا ہے جو بات سمجھتا تھا جس نے نظام کی تبدیلی کے لیے ہمیں جو ہے ووٹ دیا ہے اس لیے ہم اور جو روزانہ کمپرومائزز ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے ہم اکاؤنٹیبیلٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ بلاول صاحب نے کہا کہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ شروع کریں گے تو میں نے کہا سندھ میں تو ویسی ضرورت نہیں جو حلاف جا رہے ہیں لگ رہے ہیں کہ ویسی سندھ کی جیلیں بھر جائیں گی اور باقی جو ہماری دو تین ہیں پنجاب سندھ اور بلوچستان یہاں پہ ایک بیرک میں آجے گی ساری پارٹی سو اس لیے میں نے کہا کہ وہ اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اللہ ہم نے جو اس طریقے سے معاملہ کوشش کریں وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں اب وکٹمائزیشن میں مجھے تو سمجھ نہیں آتی فرینکلی کہ پہلے تو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی نواز شریف صاحب کیسز بناتے تھے بی بی کے اوپر اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی دونوں نے نواز شریف صاحب کے اوپر کیسز بنائے یہ جو ابھی کے مقدمات ہیں ان میں سے ایک کیس بھی ہمارا نہیں بنایا ہوا ہمارا انویسٹیگیٹ ہم نے اس کو نہیں کیا ہوا ہم نے پروسیکیوٹ نہیں کیا ہوا نہ کوئی جج ہمارا لگایا ہوا ہے سو وکٹمائزیشن کی بات تو ذرا فیشن کے تحت جو ہے وہ کی جاتی ہے لیکن انشاءاللہ جس طریقے سے ہم سفر ہمارا جس طریقے سے شروع ہوا ہے اس میں جو قیادت ہے عمران خان کی مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ جس طریقے سے پانچ سال یہ مکمل ہوں گے آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا پاکستان کے اندر ابھی بھی ایک فرق نظر آنا شروع ہوا ہے پاکستان میں ایک ایسا سنیرہ اس وقت آئی وڈ سے پلیٹیکلی ایک ایسا ہم پلیٹیکلی کریکٹ ہے کہ جہاں پہ اداروں کی سوچ ایک ہے ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں نو مہینے ہو گئے ہیں آٹھ نو مہینے اس وقت حکومت کو ہو گئے ہیں ساتھ آٹھ مہینے ہو گئے ہیں الحمدللہ کوئی ایک بھی کیابنٹ آنے کے ساتھ آٹھ مہینے ہو گئے ہیں کوئی لوٹنے ہی نہیں آیا تو انشاء اللہ کوشش یہی ہوگی کہ ایک آہ کلین گورنمنٹ آگے ایک رسپونسیبل کلین گورنمنٹ جو ہے وہ آگے لے کے جائے اور آپ دوستوں سے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اگر جوڈیشل ریفارمز اور انصاف کے ریفارمز اگر ہم کر سکے تو میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی کانٹریبیشن ہوگی تاریخ انصاف کی گورنمنٹ کی پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت شکریہ بہت مہت